صرف تم ڈرامے میں اب عبیر اور حنان کا رشتہ علج کر رہ گیا ہے حنان عبیر سے اپنی محبت کا اظہار کرنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عبیر اس پر بلکل بھی یقین نہیں کرے گی بلکہ میری محبت کا مزاق اڑائے گی کہ کبھی سارا سے اور کبھی مجھ سے کیسی محبت ہے آپ کی جبکہ عبیر حنان سے اتنی بدزن ہو چکی ہے حمزہ کی باتوں میں آ کر کہ وہ حنان سے اپنی محبت کے بارے میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتی جبکہ ابودر حمزہ جو ان دونوں کا تماشا دیکھ رہا ہے اور ان دونوں کا تماشا بنا رہا ہے یہاں تک کہ ان دونوں کی ڈائی ورس کے لئے پیپر بھی تیار کروالی ہے جیسے آج ہی ان دونوں کی ڈائی ورس ہو رہی ہو اور عمل کو ڈائی ورس دینے میں بھی اتنی جلدی کی اور سارا احسان عبیر پر کر دیا جبکہ حنان کے دل میں عبیر کے لئے شاکا جائے گا کہ یہ بار بار حمزہ سے ملتی ہے اور مجھے کچھ بتاتی بھی نہیں ان کے درمیان کیا چل رہا ہے اور جب حمزہ حنان سے کہے گا کہ انسان اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا عبیر نے پہلے محبت تو مجھ سے ہی کی تھی مجھ سے ہی شادی کرنے جا رہی تھی تو وہ مجھے آج تک بھول ہی نہیں پائی اسی وجہ سے تمہیں وہ مقام نہیں دیا جو تمہارا مقام بنتا تھا جس کے بعد حنان اب عبیر سے بار بار سوال کرے گا اور ان کا رشتہ مزید اُلج جائے گا لیکن پھر ہو سکتا ہے کہ سارا ہی آ کر عبیر کی غلط فہمی کو دور کریں کہ ہنانا مجھ سے نہیں آپ سے محبت کرتے ہیں مجھے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اپنے بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا تب بھی عبیر کی اکل میں کوئی بات آئے کہ حمزہ کیا سازش کر رہا تھا مزید ٹراما ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا